جی ہمارے ساتھ موجود ہیں مسود بڑھ صاحب جنہوں نے پاکستان فلم ڈسٹری کو لازوال فلم میں دی سپر ہٹ فلم میں دی سب سے پہلے ہم ان سے پوچھیں گے کہ The Legend of the Mollager جو آ رہی ہے اس کا ٹریلر اگر انہوں نے دیکھا ہے اور فلم فائنلی ریلیز بھی ہونے جاری تو کیا ٹریلر سے ان کو لگایا کہ یہ کیسے فلم ہے اور کیسی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک بات ہے Mollager Legend تو یہ جب میرے دوست میرے ساتھی میرے ساتھ بہت کام کیا انہوں نے پاکستان میں سب سے زیادہ فلمیں لکھی جب مجھے انہوں نے اس کا سینٹر آئیڈیا سنایا اور مجھے بتایا کہ یہ فلم ری میک ہو رہی ہے تو میں نے ان کو کہا کہ یہ فلم ایک یادگار ہوگی اور یہ ایک طریق ساز فلم ہوگی یہ میں نے اس وقت کہا جب آج سے چار سا پہلے انہوں نے مجھے ایک خاکہ اس کا تھوڑا سا سنایا تھا تو وہی ثابت ہوا وقت کے ایساہب سے آج وہ فلم ہر گلی کوچے محلے سیاست جہاں بھی جو وہ بھی ایک پبلک ڈیلنگ جہاں ہوتی ہے وہ فلم ڈسکس ہو رہی ہے اس کا نام Mollager Legend ہے سیر دیکھیں یہ بھی جائے پنجابی فلم ہے لیکن دو ہزار بائس میں بھی وہ استحاری ڈوگر استحاری گجر ٹائپ وہ فلمیں جو بن رہی ہیں یہ لوگوں کا اعتراض ہے اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے یہ آپ کو ان کے ساتھ کمپیریزن مت کریں اشتیاری ڈوگر گوگا لوریا یا یہ وہ اس لیے کہ وہ فورٹی فائیو کروڑ کی پچاس کروڑ کی فلم ہے جس کا نام Mollager Legend ہے اور یہ فلمیں ہیں پچاک پچاس لاک کی آپ ان کے ساتھ ان کا کمپیریزن مت کریں نہ ان کے مطلق سوچیں وہ ایک لو بجٹ کی فلمیں ہیں وہ اتنے میں ہی بنیں گی کیونکہ ان کی پبلک بھی اتنی ہے اور ان کے لئے یہ سینوے بھی اتنی ہے لہذا ان کو اس پوائنٹ آبو سے نیگٹیو پوائنٹ آبو سے ماں ڈسکس کریں کہ یہ کیا بنا رہے ہیں شورٹ بجٹ میں یہ ایسی ہی فلمیں بنیں گے سر یہ بتائے گا اس وقت ہمارے پاس پنجابی کے کونسی آرٹس موجود ہیں جو لیڈ رول کر سکتے ہیں دیکھیں شان صاحب ہیں مومی ہیں لیکن شان تو فلمیں کرتے ہی نہیں ان کا ایک اپنا محافظہ ہے کہ میں اتنا لوں گا یہ کروں گا وہ کروں گا مومی بھی نہیں کہی ابھی اس کو تینچار فلمیں بھی نہیں کی تو یہ جو ہمارے پنجابی کے سٹار تھے جن کی وجہ سے پنجابی فلمیں بنتی تھی وہ ان انٹرسٹ لے رہے ہیں ان کاموں میں تو فلم کیا بنیں گی تو سر یہ پھر یہ گلہ کرنا کہ کراچی کے جو لوگ بنا رہے ہیں وہ فلمیں نہیں وہ ڈرامے بنا رہے ہیں پھر اس طرح کا گلہ کہاں چائز رہ جاتا جب آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا آپ نے اپنے فلم ڈسٹری کے لیے سوچنا ہی نہیں دیکھیں یہ 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 کوئی آرگومنٹ نہیں ہے جو بھی یہ اتراز کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے کہ کراچی والے فلمیں ڈرامے کے پوائنٹ ایوزو بنا رہے ہیں نو جو فلم ہٹ ہوتی ہے اس فلم میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے یہ بالکل غلط بات ہے کہ وہ ڈرامے بنا رہے ہیں جو بھی وہ بنا رہے ہیں ہٹ ہو رہی ہے that's all بس سر پاکستان میں انڈین پنجابی فلمیں لگ رہے ہیں ان میں پاکستانی سٹارٹ بھی گاؤنٹ کر رہے ہیں تو یہ جو پنجابی فلمیں انڈین پنجابی فلمیں لگ رہی ہیں پاکستان میں اس رجحان کو کس نظر سے دیکھتے کہ یہ پاکستانی فلموں کے لئے لقصان دے تو نہیں ہوگا دیکھیں یہ سارا کوئی ٹھیک ہو رہا ہے لیکن یہ کیوں نہیں ہو رہا کہ ہماری فلمیں اتراز بھی ہے اور احتجاج بھی ہے کہ ہماری فلمیں جا کے وہاں کے ان کے پنجاب میں کیوں نہیں لگ رہی ہیں ان کی کیوں لگ رہی ہیں بس یہ میرا جواب دے رہے ہیں یہی میرا سوال ہے یہی میرا جواب ہے کہ ہماری فلموں کو اکتر کیوں نہیں جاتے دی جاتی کہ وہ انڈیا میں آکر لگیں یہ ان کی فلمیں لگ رہی ہیں یہ ہمارے جو اکومتی ایوان ہیں یہ ہمارے جتنے جو بیرو پریٹس ہیں یہ لوگ فضول سے ان کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہماری فلموں کو بھی وہاں جانا چاہیے سر کہا جاتا ہے کہ جو ڈریکٹر سے پرانے تو انہوں نے جی تقاضوں کے مطابق سے کوئی ڈھالا نہیں ہے تو آپ کیسے اتراز کوئی اتراز نہیں ہے دیکھیں یہ کیا کوئی اسمان سے کوئی چیز نانی پڑتی ہے وہی کیمرے ہیں وہی لائٹیں ہیں وہی فریم ہیں وہی لوکیشنی ہیں صرف ایک اس کا کینمس بڑھا ہو گیا ہے اس کی پروڈکشن ملی بڑھ گئی ہے اسی صاحب سے باقی سب کو پتا ہے یہ کام دیس میں بڑھا ہے دیکھیں جی وہ جتنے بھی ہٹ ہیں یہ مائرہ ہاں بڑا اچھا کام کر رہی ہے میوش اور خاص کر میں سبہ کمر کی تریب کروں گا کہ وہ بہترین ایک سٹار ہیں واد خواہ ہیں افاد مستویہ ہیں مائیوں سعید بڑا اچھا کام کر رہے ہیں انڈسٹری کے لیے وہ کافی ڈریکٹر یہ ندیم بے گئے ہیں بہترین کام کر رہے ہیں اور جو بھی ہیں باز میں ہیں تو ان کو زیادہ دیکھا ہے تو وہ اچھے ڈریکٹر ہیں اللہ ان کو اور عزت دے